اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں رہنا چاہیے اگر کانٹا بینج میں رہا تو توبہ قبول نہیں ہوں اس کی مثال یہوں سمجھے کہ ایک جانور کو آپ نے دس رسیوں سے باندھا ہوا لے اب ان کو کھولنے کے لیے ایک رسی کھول دی ابھی آزاد نہیں گرفتان ہے توجہ کھول دی ابھی بھی گرفتان نو رسیاں آپ نے کھول دی ابھی بھی گرفتان بدہ وائد ہے جب تک سب کی سب رسیاں ہیں ان کو لے دی وہ آزاد نہیں ہوگا ہمیں کی نفس نے گناہوں میں پاندھا ہو گئے اب ہم ایک رسی کھول دیتے ہیں نسری کھول دیتے ہیں تیسی کھول دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نفس سے غلام ہوتے ہیں اور توبہ کو بول نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ایک شرط رکھ رہی ہے کہ توبہ میں ضرور کروں گا مگر تم سے کی توبہ کروں گا کہ آپ کا بدہ تنہائی میں ویانے میں فلک فلک کے رو رہا ہے اور آپ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور آپ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا اس کے دن میں کوئی غیر بس رہا ہے اس کا دن کسی کی محبت میں جھکڑا ہو گئے ہیں جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ کوئی نہیں کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے رواحے کو بتایا تو اس نے کنفرم کیا عاملہ مجاہد تعلقات میں گرفتار ہوں اب اس کے توبہ کی حضرت توبہ بول گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نیو سے جانتا ہم نہیں جانتے ہیں کیونکہ معاملہ ہمارا ہے تو آج کی اس وجہ سے نہیں پھر ایک مطبع دیکھ کے اپنے دل سے کوئی گناہ بھی ہے وہ گناہ جھوٹ بولنے کا ہے ریپت کرنے کا ہے لوگوں میں اہم ڈھونڈنے کا گناہ ہے یہ لوگوں کے بارے میں دن میں کی نہ موجود ہیں کیا ہوا ہے بچوں پر زیادہ سختی کی ہوئی ہے یا بھائیوں کے ساتھ انمند کی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سکھلا ایسا ضرور ہوگا جس کے وجہ سے توبہ رکھی ہوئی ہے اگر کس تو ہم چھین کر لیں گے تو توبہ رکھی ہوئی ہے بسکتون روز جس پھر ڈھونڈنے کا ساتھ انگید دل سے جسر جس پھر ڈھونڈنے کا